اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن کنگ لیئر یعنی کہ بادشاہ لیئر اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کا پارٹ 1 تو چلیے فرینڈز اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں لیئر کینگ کنگ اوف برٹین ہے تھری ڈاٹرز کہ برطانیہ کا بادشاہ لیئر اس کی تین بیٹیاں تھی گونرل پہلی بڑی بیٹی کا نام گونرل تھا وائف ٹو دی ڈیوک اوف البینے جو کہ البینے کی جو نواب تھا اس کی بیوی تھی ریگن اس کی دوسری بیٹی کا نام تھا وائف ٹو دی ڈیوک اوف کانوال کانوال کی جو نواب ہے وہاں اس کی بیوی تھی ریگن اینڈ کارڈیلا کارڈیلا بادشاہ کی تیسری بیٹی کا نام تھا جو کہ ابھی نوجوان لڑکی ہی تھی فور ہوس لوف ڈی کنگ اوف فرانس اینڈ ڈیوک اوف برگنڈے وار جوائنٹ سوٹرز اب اس کے لیے دو رشتے آئے ہوئے تھے ایک تو تھا فرانس کے بادشاہ کا تھا اور دوسرا تھا برگنڈی کا جو نواب تھا یہ دونوں اس سے شادی کے خواہش مند تھے اور اس وجہ سے اس مقصد کے لیے بادشاہ کے دربار میں یہ دونوں قیام پذیر تھے اب بڑا بادشاہ جو تھا جس کو ایک تو اس کی عمر زیادہ ہو گئی تھی اور دوسرا حکومت چلانے کی جو مشکت تھی تو اب وہ جو ہے نا بہت زیادہ تھک بھی چکا تھا اور عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نے اب حیصلہ کر لیا تھا کہ حکومتی معاملات میں مزید حصہ نہیں لے گا لیکن وہ چاہتا تھا کہ یہ جو حکومتی منیجمنٹ ہے یعنی کہ انتظام ہے یہ نوجوان طاقت کے حوالے کر دے یعنی کہ اپنی کسی بیٹی کے حوالے کر دے what he might have time to prepare for that تاکہ اسے اپنی موت کے لیے تیاری کا وقت مل سکے which must at no longer period ensure تو اس کا اس کو یقین تھا کہ یہ جو وقت ہے نا یہ اب زیادہ دور نہیں ہے with this intent اس ارادے کے ساتھ he called his three daughters to him اس نے اپنی تینوں بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا to know from their own lips which of them loved him best کیونکہ وہ ان کے موں سے یہ سننا چاہتا تھا کہ اسے جو ہے کون سی بیٹی سب سے زیادہ محبت کرتی تھی that he might part his kingdom among them in such proportion as their affection for him should seem to deserve اور وہ ان کی محبت کے تناسب سے جو ہے نا ان کے درمیان اپنی سلطنت کو divide کر دے یعنی کہ تقسیم کر دے gone real the eldest gone real جو کہ اس کی سب سے بڑی بیٹی تھی declared that she loved her father more than words could give out اس نے کہا کہ وہ اپنے باپ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ جس کا لفظوں میں اظہار نہیں کیا جا سکتا that he was dearer to her than the light of her own eyes اس نے کہا کہ اس کو اپنا والد اتنا عزیز ہے کہ آنکھوں کی روشنی سے زیادہ پیار کرتی ہے dearer than life and liberty اپنی زندگی اور آزادی سے بھی زیادہ عزیز ہے with a deal of such professing stuff which is easy to counterfeit where there is no real love اس نے اس طرح کی مسنوعی اور بنافتی جو باتیں ہیں وہ کہیں جبکہ ان میں حقیقی محبت نہیں تھی only a few fine words delivered with confidence been wanted in that case اس نے صرف کیا کیا تھا کہ اعتماد کے ساتھ چند اچھے جو الفاظ ہیں وہ بولے تھے جو کہ اس کیس میں اس معاملے میں جن کی ضرورت تھی the king بادشاہ delighted to hear from her own mouth this assurance of her loves جب بادشاہ نے اپنی بیٹی کے موہ سے اپنے لیے محبت کی جو یقین ہے اس کا اظہار سنا تو وہ بہت خوش ہوا and thinking truly that her heart went with it اور اس نے کہا کہ ضرور یہ جو ہے نا میری بیٹی کے دل کی آواز ہے enough it of fatherly fondness اور باپ کی محبت میں آ کر best lord اس نے عطا کر دیا upon her and her husband one third of his ample kingdom اسے اور اس کے شوہر کو اپنی وسیع ترین جو سلطنت تھی اس کا ایک تہائی حصہ جو ہے وہ عطا کر دیا then calling to him his second daughter he demanded what she had to say پھر اس نے اپنی دوسری بیٹی کو پاس بلاتے ہوئے اس سے مطالبہ کیا کہ اسے کیا کہنا ہے dragon جس کا نام ریگن تھا who was made of the same hollow metal as her sister ریگن جو کہ اپنی بہن کی طرح اسی خوکلی دھات سے بنی ہوئی تھی was not a white behind in her profession وہ بھی اپنے جو ہے پرفیشن میں پیشے میں کسی طرح اپنی بہن سے کم نہیں تھی but rather declared that what her sister had spoken اس نے کہا کہ میری بہن نے ابھی جو کچھ بھی کہا ہے came short of the love کہ وہ تو اس محبت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے which she professed to bear for his highness کہ وہ جو اپنے والد سے کہا کہ میں جتنا آپ سے پیار کرتی ہوں in so much that she found all their joys that کہ ان کے سامنے سب چیزیں مجھے بیکار لگتی ہیں in compassion with the player which she took in the love of her dear king and father اس نے کیا کہا کہ جنابے والا آپ کی محبت کے اظہار کے لیے یہ چیزیں ناکافی ہیں جو میری بہن نے کہی ہیں جتنی خوشی اور پیار بادشاہ اور باپ کی محبت میں مجھے ملتی ہے نا اس کے مقابلے میں میرے سامنے دنیا کی کوئی بھی خوشی جو ہے وہ طاقت نہیں رکھتی ہے لیئر blessed himself in having such loving children بادشاہ لیئر نے اتنا پیار دینے والے بچوں کے لیے خود کو مبارک باد دیتے ہوئے as he thought and could not less after the handsome assurance with Reagan had made اب کیا ہے کہ خود کو اس نے مبارک باد دی ہے اور ریگن کی جو خوبصورت پیار کی یقین دہانی کے بعد پھر اس نے کیا کیا ہے then bestow a third of his kingdom upon her and her husband equal in size to that which he had already given away to goneril اس سے اور گونرل اور اس کے گونرل اور اس کے husband کو جتنا حصہ اس نے دیا تھا اتنا ہی سیم اس نے ریگن اور اس کے شوہر کو یعنی کہ one third سیم جتنا بڑی بیٹی کو دیا تھا دوسری بیٹی کو بھی one third اپنی وسیع سلسنت میں سے اس نے جو ہے حصہ دے دیا then turning to his youngest daughter Cordelia پھر وہ Cordelia کی طرف اپنے سب سے چھوٹی بیٹی کی طرف مورا whom he called his joy جسے وہ اپنی خوشی قرار دیتا تھا he asked what she had to say اس نے اسے پوچھا کہ اسے کیا کہنا تھا thinking اب وادشاہ سوچ رہا ہے no doubt that she would glad his ears with the same loving speeches which her sisters had uttered اب وادشاہ سوچ رہے کہ اس خیال کے ساتھ کہ سیم یہ بھی اسی طرح مجھے محبت بھرے الفاظ کہے گی جس طرح سے اس کی بہنوں نے کہے ہیں or rather that her expression would be so much stronger than theirs اور وادشاہ سوچ رہے کہ دونوں بہنوں سے زیادہ اس کے جو تاثرات ہیں وہ اور زیادہ مضبوط ہوں گے میرے لیے as she had always been his darling کیونکہ یہ ہمیشہ سے ہی اس کی سب سے پیاری بیٹی رہی ہے and favored by him above either of them اور ان دونوں بہنوں سے زیادہ ہمیشہ سے اس پر مہربان رہی تھی but cordila لیکن cordila disgusted with the flattery of her sister جو کہ اپنی بہنوں کی چاپلوسی اور خوشامت سے نفرت کرتی تھی whose hers she knew were far from their lips جو کہ جانتی تھی کہ اس کی بہنوں کی جو الفاظ ہیں وہ ان کے دل سے بہت دور ہیں and seeing that all their coxing speeches were only intended to widdle the old king out of his dominions اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان کے جو ہے ان کی خوشامت بھری تقریر کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ بڑے باپ کو ان کی جو سلطنت ہے اس سے محروم کیا جائے that they and their husbands تاکہ وہ اور ان کے جو شوہر ہیں my train in their lifetime وہ ان کی زندگی میں ہی حکومت سنبھال لیں made no other reply اس نے کوئی دوسرا جواب نہیں دیا but this favorite یعنی کہ پسندیدہ بچی تھی اس میں جو ingratitude یعنی کہ ناشکر گزاری کو دیکھتے ہوئے بادشاہ ایک دم تو پہلے اس پہ گہرا صدمہ ہوا desired her to consider her words اب بادشاہ نے کہا کہ تم اپنے الفاظ پہ نہ اصلاح کر لو and to mend her speech اور اپنے الفاظ پہ نہ war کر لو lest it should mar her fortune کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے نہ تمہاری قسمت جو ہے نہ وہ اس کا ستیہ ناس ہو جائے کرڈیلا then told her father that he was her father کرڈیلا نے اسے بتایا کہ وہ اس کا باپ تھا that he had given her breeding and loved her کہ اس نے اس کی پرورش کی تھی اور اس سے مجھے محبت دی تھی that she returned those duties back as was most fit اس نے کہا کہ وہ اس کی حقوق اور فرائض مناسب طریقے سے اسے واپس کیے ہیں and did not and did obey him love him and most honor him کہتی ہے کہ اس کے بدلے میں میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے آپ سے محبت کیا اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ آپ کا احترام کیا ہے but that she could not frame her mouth to search such large speeches as her sister had done لیکن اس نے جو ہے اپنی بہنوں کی طرح اتنے بڑے دعوے نہیں کیے جس نے کہ اس کی بہنوں نے بڑے بڑے دعوے کی ہیں and promise to love nothing else in the world اور اس کی بہنوں نے یہ وعدے کیے ہیں کہ وہ دنیا میں کسی اور چیز سے محبت ہی نہیں کریں گی why had her sister husbands کہتی ہے کہ اگر if as they said they had no love for anything but their father کہتی کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے باپ کے علاوہ کسی بھی فرض سے محبت نہیں کرنی تو انہوں نے پھر شادیاں کیوں کی ان کے husband وہاں کیا کر رہے ہیں if she should ever wed کہتی کہ اگر وہ کبھی شادی کرے گی she was shortly lord to whom she gave her hand would want half her love کہ جسے بھی کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی یعنی کہ اپنا ہاتھ دوں گی تو اس کی عادی محبت میں چاہوں گی half of her cure and duty اور عادے جو ہے میں اس کے حقوق اور فرائز چاہوں گی she should never marry like her sister کہ وہ اپنی بہنوں کی طرح شادیاں بھی نہیں کرے گی to live her father all کہ وہ صرف جو ہے اپنے باپ کے لیے زندہ رہے کارڈیلا who in who in earnest loved her father her old father even most almost asked extra evangently as her sister pretended to do اب کارڈیلا جو کہ اپنے بڑھے باپ سے اپنی بہنوں سے بھی زیادہ سنجیدگی سے محبت کرتی تھی would have plainly told him so اس نے اپنے والد کو ایسا اس لیے بتایا at any other time وہ کسی دوسرے وقت بھی بتا سکتی تھی in more daughter like and loving terms کہ بیٹی جو ہے نا وہ بغیر شرط کی پیار کرتی ہے and without these qualifications اور اس کو کوئی جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کی شرائط کی ضرورت نہیں ہوتی which did indeed sound a little ungracious کہ جو سننے میں جو ہے وہ اچھا نہ لگے but after the crafty flattering speeches لیکن اس طرح کی چاپلوسی والی تقریریں سن کر offer sister اپنی بہنوں کی which she had seen could which she had seen could draw such extra evangent reward اور جو وہ جانتی تھی کہ یہ جو اس کی بہنوں کی speeches ہیں یہ جو اس کی بہنوں کی تقریر ہیں so she thought اپنی بہنوں کی تقریریں سننے کے بعد اس نے سوچا that the handsome thing she could do was to love and to be silent کہ وہ حالانکہ اپنی بہنوں کی طرح speeches کر کے بہت سے انعامات حاصل کر سکتی تھی لیکن اس نے سوچا کہ وہ اپنے والد سے محبت بھی کرے گی and to be and be silent اور خاموش بھی رہے گی یعنی کہ کوئی بدلہ نہیں چاہی گی this put her affection out of suspicion of mercenary ends اس نے اس کی مشکت کو پیسے کے جو لالچ ہے اس کے شخصے باہر کر دیا and showed that she loved اور اس نے ظاہر کیا کہ وہ بھی محبت کرتی ہے but not for gain لیکن کچھ حاصل کرنے کے لیے نہیں and that her profession اور یہ کہ the less ostentious their way had so much more truth and sincerity than her sister اور یہ کہ اس کے اظہار محبت میں جو ہے وہ دکھاوا موجود نہیں ہے اور اس کی محبت جو ہے اس کی بہنوں کے برس اس میں زیادہ خلوس اور سچائی تھی this plainness of speech یہ جو سیدھی سادھی باتیں اس نے کہیں تھی which liar called pride اور ان سیدھی سادھی باتوں کو لیر نے غرور کا نام دے دیا کہ اس کی بیٹی اب یہ غرور کر رہی ہے so enrange the old monarch تو اس باتوں نے اس بڑھے بادشاہ کو اتنا زیادہ جو ہے تیش دلا دیا whom in his best of times always showed much of spleen and rashness and in whom the dotage incidence to old age had so clouded ever his reason کہ جس نے اچھے وقتوں میں بھی اتنی بدمزاجی اور جلد بازی دکھائی تھی اور اب یہ تھا کہ اس کے بڑھے ہونے کی وجہ سے اس کی عقل پر بھی پردہ پڑ گیا تھا that he could not discern truth from flattery کہ اس نے سچ کو نہ خوشامت سے وہ جدا نہ کر سکا بادشاہ nor gave painted speech from words that came from the heart that in a fury of restments he retracted the third part of his kingdom which yet remained and which he had reserved for cordila اب کیا ہوا کہ نہ خوش کردنے والے الفاظ کو ان الفاظ سے وہ جدا نہ کر سکا کہ جو الفاظ دل سے ادا کیا گئے تھے اور ناراضگی میں آ کر اس نے کیا کیا کہ ناراضگی کے میں اس نے اپنی سلطنت کا تیسرا حصہ جو کہ اس نے cordila کے لیے رکھا ہوا تھا وہ واپس لے لیا and gave it away from her sharing it equally between her two sisters and their husbands اب جو cordila کا بھی حصہ تھا وہ اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کا حصہ واپس لے کر باقی دونوں بہنوں اور ان کے شہروں میں برابر تقسیم کر دیا the dukes of albani and cornwall cornwall اور albani کا جو ڈیوک تھے یعنی کے نواب تھے whom he now called to him اب بادشاہ نے ان دونوں اپنے جو دماد تھے بڑے ان کو اپنے سامنے طلب کیا and in the presence of all his carteries اور تمام درباریوں کی موجودگی میں bestowing a cornet between them ان دونوں کو یہ سب چیزیں جو ہے وہ عطا کی invested them jointly with all the power revenue انہیں تمام اختیارات بادشاہ نے دے دیئے execution of government اس کے علاوہ حکومت کا جو انتظام ہے وہ دے دیا only reach taining to himself the name of king اور اس نے اپنے لئے صرف بادشاہ کا نام چھوڑا کہ اب میرے ہاتھ میں اختیارات کوئی نہیں ہے نہ انتظام میں کوئی صرف میں نام کا بادشاہ رہوں گا all the rest of royalty he designed with his reservation اور تمام دوسرے اختیارات سے بادشاہ خود سبگدوش ہو گیا that himself with a hundred nights for his attendance صرف اس نے اپنے لئے کیا رکھا کہ سو جو nights یعنی کہ خدمتگار ہیں کہ یہ سو خدمتگار میرے attendance یعنی کہ میری خدمت میں رہیں گے was to be maintained by monthly course in each of his daughter's palaces in turn اور جو کہ باری باری ہر مہینے اس کی بیٹیوں کے محلات میں موجود رہیں گے یعنی کہ جو میرے خدمتگار ہیں وہ کبھی ایک مہینے ایک بیٹی کے پاس اور ایک مہینے دوسری کے پاس رہیں گے so prepostered disposal of his kingdom اپنی سلسنت کے بارے میں اتنا مطلب الٹا کام ہونا so little guided by reason and so much by passion جس میں جو ہے اقل سے بہت کم کام لیا گیا تھا اور جذبات کا زیادہ استعمال کیا گیا تھا filled all his courtiers with astonishment and sorrow بادشاہ کے تمام درباریوں کو حیرانگی اور غم سے بھر دیا but none of them had courage to interpose between his inciting kings and his ward لیکن کوئی بھی جو ہے نا یہ جرت نہیں کر سکتا تھا کہ ناراض بادشاہ اور اس کے غصے کے درمیان جو ہے مداخلت کرے except the earl of net سوائے کینٹ کے جو نواب تھا اس کے درمیان who was beginning to speak a good word for Cordelia جو کے شروع سے ہی Cordelia کیلئے اچھے الفاظ بولنے والا تھا when the passionate liar of pain of death commanded him to dissest جبکہ جذباتی بادشاہ لیئر جو کی موت کی تکلیف میں مقتلہ تھا اسے جو ہے باز رہنے کا اکم دیا but the good kent was not to be repelled لیکن کینٹ کو باز نہیں رکھا جا سکتا تھا friends یہاں پر ہمارے لیسن کا part 1 complete ہوتا ہے next part پڑھنے کے لیے آپ part 2 کی ویڈیو دیکھئے موسیقی موسیقی